بچے بوڑھے اور جوان سب کے لیے ریکس کا ریکس اٹون ہے شکتی کا بردان خون بناتا کمزوری کو دور بھگاتا قدرتی جڑی پوٹیوں اور پھلوں سے بنا ریکس کا ریکس اٹون اسلام علیکم وحمد اللہ میں شاہ نواز بدر اس وقت میسور کے حضرت ٹیپور سلطان کا جو مزار ہے وہاں موجود ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے تین اہم شخصیات حضرت مولانا اثر دہلوی صاحب امیر شریعت مولانا زاہید رزا صاحب اور کومنش پارٹی کے سپاک پرسن امیر حیدر صاحب اس وقت ہم لوگ یہاں حضرت کے جو مزار پہ فاتحہ کے لیے آئے ہوئے تھے تو آپ کو دکھانا چاہیں گے پیچھے جو آپ بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں وہی مزار ہے اور دویے پورا جو علاقہ ہے یہاں وہ قلعہ پھیلا ہوا ہے تو میں چاہتا ہوں اس خاص موقع پر مولانا اثر دہلوی صاحب یہاں کے بارے میں کچھ بتایا لیکن ہم لوگ اس وقت کرناٹیکا کی شرائدانی بینگلوروس ہیں تقریباً دو سکر ملدوس سرنگرنگا پٹنم میں ہیں اور یہ سرنگا پٹنم جو ہے ہندوستان کی مشہور ندی کاویری کے کنارے پہ بسا ہوا ہے اور اس کا نام سرنگا پٹنم ہے یہی پہ حیدر علی نے حکومت کو قائم کیا اور اس کے بار حضرت رسیبو سلطان رائے محولا نے اپنے سلسلے کو آگے بڑھایا اور یہ وہی تاریخی شہر ہے کہ جہاں ٹیبو سلطان نے انگریزوں سے لڑتے ہوئے شہادت پائی اور آپ جو یہ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ٹیبو سلطان رحمہ اللہ نے اپنے والد کے لیے اس مقبرے کی تعمیر کی تھی اور اس میں پہلا جو مزار تھا وہ ان کے والد نواب حیدر علی صاحب کا تھا اس کے بعد ان کی والدہ کا مزار تھا ستنہ سو نیامنے میں جب انگریزوں سے لڑتے ہوئے ٹیبو سلطان کی شہادت ہو گئی اور ان کی تاریخ جو شہادت ہے وہ ہے تلوار شمشیر گمشد جو ان کی تاریخ بھی ہے یعنی زدیقات میں جو آتی ہے اسی میں ان کا بھی مزا ہے اپنے سیدھے ہاتھ سے ایک مسجد ہے جو عام طور سے آپ جاندے ہیں کہ ہندوستان کے جتنے بھی مقبرے ہیں ان مقبروں میں مسجد جو ہے ساتھ ہونا شرط تھی تو اس لیے کیونکہ مقبرہ اور مسجد دونوں وقف ہوتے ہیں تو مسجد کو بھی اس لیے تعمیر کیا جاتا تھا اس لیے سیدھے ہاتھ سے یہ مسجد کا نام مجید حقصہ ہے اور یہاں ان کے خاندان کے مختلف لوگوں کے مدارات ہیں ان کی خوچ کے جنرلز کے مدار ہیں وہ سب یہاں آرام فرمارا ہے بنیادی طور پر مولانا داہید رضا صاحب رزوی جناب امیر حیدر دیدی صاحب اور خود شانواز بدر قاتل جتازہ ترین سے تعلق رکھتے ہیں ہم لوگ بینگلورو سے یہ آنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک بڑی بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ ہم لوگ اپنی تاریخ کو جانتے نہیں جب ٹی وی پہ اور دوسری جگہوں پر ٹی بر سلطان رحمہ اللہ قدردی صاحب یا ہماری تاریخ یا ہمارے اجداد کو برا بھلا کہا جاتا ہے تو بہت کم لوگ کاؤنٹر ہی نہیں کر پاتے مالانا کہا کہ ہمارے اجداد کی خوبیاں اور قربانیاں کیا تھا آخری بات میں کہوں گا کہ ٹی بر سلطان ان سب کے باوجود ہندوستان کے اندر جو ہمارے اپیجی ابو الکلام جو صدر تھے ان کی مشہور کتاب ہے The Wings of Fire Wings of Fire میں وہیں لکھا ہے کہ جیسے آدمی نے مجھ کو میزائل مین بننے میں سب سے ادا جو ہے وہ یعنی متاثر کیا اور مجھ کو جو ہے متحرک کیا مجھ کو ایک طریقے تھے ہندی مجھ کے لئے پرینڈنا یا انگریز کیا وہ شخصیت ٹی بر سلطان کی تھی جنہوں نے ہندوستان نہیں بلکہ برسغیر میں سب سے پہلے میزائل ٹیکنولوجی کو شروع کیا توپ خانہ شروع کیا بہت ساری ان کی خوبی اور کمالات تھے اور اس صرف کے ساتھ ساتھ ٹی بر سلطان کیسے سیکولر یعنی راجہ تھے ان کے بارے مختلف لوگ کے طرح وہ انتہائی شدت پسند تھے کٹر وادی تھے آج مختلف جگہوں کے نام بدلے جا رہے ہیں مغل سرائے کے نام بدل کی کچھ کر دیا گیا کچھ کر دیا سڑکوں کے نام بدلے جا رہے ہیں ان جگہوں کے نام بدلے ہیں جو ان لوگوں نے بنائی تھی یہ وہ لوگیں جنہوں نے اپنی چیز خود بنائی لیکن سیرنگا پٹنم جہاں ان کی رائدھانی تھی سیرنگا پٹنم کا نام نہ تو حضرت علی کے نام پہ حیدر پور رکھا گیا نہ زہرہ نگر رکھا گیا تھا بلکہ اس کا نام ہندو کے جو بڑے دیوتہ ہیں تین بڑے دیوتہ ان میں جو سب سے بڑے دیوتہ ہیں یعنی تمام دیوتہوں میں شریفشنو حری ان کے نام پہ اس کا نام سیرنگا پٹنم رکھا گیا یہاں کے مندروں کو وہ اندان دیا کرتے تھے سب لوگ ساتھ تھے اور آج بھی سیرنگا پٹنم اس طریقے میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں کہ ٹیبو سلطان رحمہ اللہ جیدی شخصیات کے لیے ہمیشہ ان کو اپنی تاریخ میں اپنی زبانوں میں اپنے ذکر میں اپنے بچوں کو بتا جائے جیدی شخصیات کے لیے دعائیں مغفرت اور درجات پورندی کے لیے دعائیں کی جائیں اور کہ ہم کیا جائے کہ خدا ہمارے اندر وہ صلاحیت وہ جذبہ کہ ہم اپنے ملک کے لیے اپنی قوم کے لیے اور انسانوں کے لیے کچھ کر سکیں غلامی سے لڑ سکیں ہر اس فکر سے جو انسانوں کو غلام بنانے کوشش کرے اس کی خلاف کھڑے ہوں یہی سے میرا ادھر سے بہت بہت شکریہ یہ ایک آخری ایک سوال کرنا چاہوں گے یہ جو اس وقت ہمارے سامنے جو جھنڈا دکھائی دے رہا ہے اس کی تاریخ پہ کچھ بتائیں گے دیکھیں یہ کی وہ سلطان کا جھنڈا تو ان کے مزار پہ ابھی حضرت صاحب اور ہم پڑھ رہے تھے تاریخ وہ یہی تھی کہ ان کے والد کو لکھا گیا کہ ان کے والد جو تھے وہ حضرت علی کی چونکہ پیروکار اور ہم سبھی مولا متقین کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ فاتح خیبر تھے تو انہوں نے لکھا کہ اسی یعنی اسی فاتح خیبر تھے جو ہے مجھ کو ایک جذبہ ملا فیض ملا اور میں نے کرناٹیکہ کے شہر تک پہنچ کے اس کی کو حاصل کیا اور اس کے جو قلعہ یہ جو ہے اس میں آپ دیکھیں گے وہ لا الہ الا اللہ محسن اللہ لکھا ہوا ہے اور انہ فتحہ لگا فتحہ مبینہ اور نسر من اللہ ہی فتحہ یہ اس کے اندر لکھا ہوا لال رنگ کا ہے اور لال رنگ جو ہے اس کی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سعدات حسینی میں بالخطوط جو حسینی سعدات اور کہا جاتا ہے کہ حضرت حسین کا جو جھنڈہ کربلا میں تھا وہ بھی سرخ تھا یہ سرخ جو ہے یہ درحقیقہ جذبات کو حسینی خون کو یا ایک طریقے سے لوگوں کے متوجہ کرتا ہے تو یہ جھنڈہ آج بھی آپ کو نظر اور اس کے سب طرف جہیں وہ ہرے نشان ہیں بیٹ میں سفید ستارہ بنا ہوا ہے اوپر چاند کے ستارہ ہے جو سلطان کا نشان تھا اس میں قرآن پاک بنا ہوا ہے اور اوپر بھی آپ دیکھیں اگر گمت سے بھی تو وہاں بھی ہلال ہے اور ہلال کے ساتھ تو ایک طریقہ ادھر آپ مسجد دیکھئے جو بڑا الزام لگتا ہے کہ مسلمانوں نے تہذیب کو ختم کر دیا کلچر ختم کر دیا وہ لوگ یہ دیکھیں کہ مسلمان جن جن جگہوں پہ دیدی صاحب رہے مولانا رزوی صاحب جہاں رہے انہوں نے لوکل کلچر اور لوکل آرکٹر یعنی آرکیٹیکٹ جو تھا یعنی پن تعمیر تھا اس کی بچایا اور یہاں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ کرناٹکہ کا بالخصوص ساؤت کا جو آپ کو یہ پن تعمیر ہے یہ اس کی بینظیر عمارت ہے اور اس کو انہوں نے بچایا اس لیے میں تمہجتا ہوں کہ اپنے آپ میں بہت بڑے چیز جی اس وقت ہمارے ساتھ امیر شریعت اترکھنڈ مولانا زاہد رزا رزوی صاحب ہیں آپ بھی پچھ فرمائیں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بینگلور آنا ہوا لیکن کم قسمتی رہی کہ وقت کی قلت کی بنیاد پر حضرت ٹیپو سلطان شہید کے آستانے پر حاضرین نے اپائی بہت تمنا تھی اور بہت خواہش تھی جو تاریخ پڑھی اس کے اعتبار سے آج خوش قسمتی ہے کہ ملک کی دو عظیم شخصیتوں کے ساتھ مولانا صحیح اتر دیلی صاحب چیرمین اندوان منحاج رسول سی پی ایم کے جناب حضرت دیلی صاحب کے ساتھ تو یہاں آ کر جو تقویت ملی اور جو تاریخ کے کچھ دوشوں سے واقفیت ہوئی وہ یقینہ قابل فقر ہے اور بس میں تو یہی ارز کروں گا کہ وہ قومیں زوال کا شکار ہو جاتی ہیں جو اپنے آبا و اجداد کی تاریخیں یاد نہیں رکھتی ہمارے مدارس خاص طور چونکہ میں مدرسوں سے جوا ہوا ہوں یہ اس ضرورت کو میں نے یہاں آ کر محسوس کیا بہت شدت سے کہ جہاں ہمارے مدارس میں دوسری تاریخیں پڑھائی جاتی ہیں دوسرے اولیاء اکرام کی علماء کی تاریخ اور صیحت پڑھائی جاتی ہیں اس لیے بہت ضروری ہے اس ملک میں خاص طور پر کہ جو ملک کے ایسے مجاہدین آزادی رہے جنہوں نے شریعت کی پاسداری بھی کی اور اپنے مذہب پر قائم و دائم رہتے ہوئے ملک کے تحفظ کے لیے اور ملک کی حفاظت کے لیے اور آزادی کے لیے اپنی بڑی سے بڑی قربانی پی ان میں ایک عظیم نام حضرت ٹیپو سلطان شہید علی رحمہ کا ہے اور مجھے یہ حیرت ہوتی ہے ہمارے عظیم دوست جناب زیدی صاحب میں جو بتایا کہ اتنی عظیم قربانی کے بعد اور اتنی عظیم شہادت دینے کے بعد اس ملک کے تحفظ کے لیے اور آزادی کے لیے جس مجاہد نے قربانی دی ان پر بھی آج سوالیہ نشان وفرقہ پرست طاقتیں ان پر بھی آج سوالیہ نشان کھڑے کرتی ہے اور ان کی ذات پر بحث کرتی ہے تو میں تو آپ کے وسیلے سے مدارس کے عرباب مدارس سے علماء مدارس سے ہی گزارش کروں گا کہ جہاں وہ دوسری تواریخ پناہ رہے ہیں خاص طور پر ہمارے ملک کے جو مجاہدین آزادی ہیں جو اس طرح کی عظیم شخصیتیں ہیں جیسے حضرت سیپ کی مسلطان شہید ان کی تاریخ کو اس طرح کے مدرگوں کی مجاہدین آزادی کی تاریخ ہو برا تاکہ جو ہماری نئی نسل ہے وہ ان کے کارناموں سے اور ان کی عظیم صیرت اور سوانے سے واقع ہو چلے شکریہ اس وقت ہمارے ساتھ کومنش پارٹی کے سپاک پرسن اور ٹی وی ڈیویٹ میں مولانا اتھر دیلی صاحب نے نئی نسل کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں مولانا اتھر دیلی صاحب نے تاریخ کے پوری روشنے ڈالی ہے لیکن ہمارے کلام صاحب کا پرنڈنہ سروت ہمارے کلام صاحب جو ہندوستان کا پرنڈنہ سروت ہے اور کلام صاحب کا پرنڈنہ سروت تھے ٹیپو سلطان میں جنگ ان کی آزادی کی جو جدو جہدے اس کو تو میں سلوٹ کرتا ہوں لیکن جو بہت بڑی ان کی قربانی تھی اسے قربانی کو ضرور کہوں گا جو اتحاس کے پندوں کے اندر مولانا جب ٹیپو سلطان کی انگریزوں سے جھڑپ ہوئی تو اور ٹیپو سلطان وہ جنگ ہار گئے تو انہوں نے اپنے دیش کی غلامی سے دیش کو غلامی سے بچانے کے لیے اور جنگ کا حرجانہ بڑھنے کے لیے اپنے دونوں بیٹوں کو انگریزوں کے یہاں گنی بھی رکھ دیا تھا اور اس وقت آت کے جو اپنے آپ کو راشتوا دی اور وہ بتا رہے ہیں وہ اس کے انہوں نے نگیٹی بھومی کا نبھائی تھی جن کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو ڈیفریڈ ملے تو ٹیپو سلطان نے اپنے جان تو قربان کی لیکن ساتھ میں اپنے دونوں بیٹوں کو دشمن کے حوالے کر دینا گن بھی رکھ دینا یہ ایک مرد مجاہد کا ہی کام ہوتا ہے اور میں آج اس جگہ آکے اس مرد مجاہد کو سلام کرنے آیا ہوں جس نے دیش کو غلامی سے بچانے کے لیے اپنے دونوں بیٹوں کی بھی آوتی دی ہے قربانی دی ہے کوئی اپنے جگہر کے کلیجے وہ کسی کے پاس رکھ سکتا ہے کی نہیں نہیں رکھ سکتا بہت بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے آج اس پر پرشنچن لگا دیا جائے اسے کچھ اور کہہ دیا جائے اس کی جنم شتیب کو منانے کے اوپر ریوات کیا جائے پڑے افسوسناک بات ہو سکتی ہے اور وہ اسی لیے ان کے لیے ہے کہ ان کے پاس اپنا کوئی اتیاس نہیں ہے جو اس سمیں ریوویات نہ کریں ان کے پاس ایک اتیاس ہے کہ میں اسے ضرور کوٹ کروں گا کہ جیے وہ اپمانت کرتے ہوئے ترنگے کو بیچنے کا کام کر رہے ہیں وہ آئیں اٹیپو سلطان کے مزار کے کم سے کم سلام کر کے تو ضرور جائے جو اس سمیں اس پوری ویراست کو ختم کرنے اوپر لگے ہوئے ہیں چلی بہت بہت شکریہ میں ایک چھوٹی تھی بات جوڑنا چاہوں گا اندر آپ جائیں گے جو ٹیپو سلطان رحمہ اللہ کے مزار پر جو چادر ہے یہ غلاف ہے وہ شیر کی خال کے لیے ہے کیونکہ ٹیپو سلطان کو محصور کا شیر کہا جاتا ہے ان کی ہر جگہ آپ کو شیر ملے گا تو شاہد اقبال نے انہی کے لیے کہا تھا کیونکہ وہ کسی صورت میں نہیں چھوکے انگریزوں کے آگے کہ آئین جوہ مردہ حق کوئی و بیبا کی آئین جوہ مردہ حق کوئی و بیبا کی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی لومڑی نہیں ہے وہ شیر بن کے لڑتا ہے ایک چیز اور کہوں گا جھنڈے کے بارے میں کہوں گا یہ جو جھنڈا ہے یہ سبز ہے لال نہیں امام حسین کا بھی سبز علم تھا لال نہیں تھا اور یہ جھنڈا بھی ٹیپو سلطان کا جو ہے وہ سبز ہے لال نہیں کربلا کے اندر جو یہ ضلو کے خلاف سبز سبز ہے لال نہیں تو کربلا کے اندر یزید کے خلاف جو جھنڈا بلند ہوا تھا حق کی آواز تھی اسے سبز رنگ سے میں چاہتا ہوں کہ شانواز بھی اس پہ کچھ دو لفظ کہہ دیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی یہاں یہ دلیل رہنی چاہیے اب میں سمجھتا ہوں کہ شانواز نے ہم سب کو یہاں آپ کے روبرو کیا اس لئے وہ بھی اپنے خیالات کریں وہ ہمارے ساتھ رہے السلام علیکم فیس بک لائب پہ جو احباب سننے ہیں اس وقت ان میں سے اکثر جان پہچان کے ہیں اور اکثر آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں ہمارے لئے بہت خوشی کی بات ہے کہ جن تین شخصیات سے آپ کا تعرف کر آیا اور ان کی باتیں آپ سے روبرو ان کو کر آیا ہمارے لئے یقیناً سعادت کی بات ہے حضرت تیپو شلطان کی جو شخصیت ہے اور ان کی جو خدمات ہے ہم جیسے نئی نسل کے نوجوانوں کو مطارف کرانا ہمارے لئے بہت بہت ضروری ہے اپنے بڑوں کی خدمات سے اپنے کارناموں سے اپنے بزرگوں کی جو ایک حوصلہ مندی تھی آج ہم سب جو ہماری تیادت ہے اور خاص طور سے نوجوان اتنی بزدلی کے شکار ہوتے جا رہے ہیں اپنی ذات کی وجہ سے اپنے مسائل کے وجہ سے اپنے دو وقت کی روٹی روزی کی وجہ سے تو کہیں نہ کہیں ایک تاریخ سے ہم نابلد بھی ہوتے جا رہے ہیں دور بھی ہوتے جا رہے ہیں تو ایسے وقت میں جب بھی آپ سب کو موقع ملے آپ ضرور ایسی جگہوں کا دورہ کریں وہاں جا کر کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے تعمیر و ترقی میں کیا رول ادا کیا یقیناً آپ کو ان جگہوں کا دورہ کرنے کے بعد ایک حمد اور حوصلہ ملے گا اور آپ بھی اس ملک کے ترقی میں انشاءاللہ ضرور اہم کے دور ادا کریں گے شکریہ موسیقی